چین امریکہ کشیدگی امریکہ اور چین کے درمیان کئی عرصے سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اس کشیدگی کی وجہ کرونا وائرس ہانگ کانگ میں چین کی مداخلت اور ساؤت چینہ سی تناظر شامل ہے کرونا وائرس کی وبا سے متعلق معاملات پر صدر ٹرم کی انتظامیاں چین کے ساتھ کئی مرتبہ جھگر چکی ہے اس کے علاوہ بھی ہانگ کانگ میں چین کی جانب سے متناظر سیکورٹی قانون کا نفحاظ بھی دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کی وجہ ہے 21 جولائی کو امریکہ کی موقعہ انصاف نے چین پر الزام لگیا تھا کہ وہ انہی کرز کی مدد کر رہا ہے جو ایسی امریکی لیوارٹریوں پر حملے کر رہے ہیں جہاں کوویڈ 19 کی ویکس انتیار کی جا رہی ہے امریکہ میں دو چینی باشندوں پر فرد جرم بھی آئیت کی گئی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر امریکی تحقیقی کمپنیوں کی جاسوسی کی اور جنہیں دوسری بھرداتوں میں چینی ایجنٹوں کی مدد حاصل تھی امریکی وزیر خارجہ مائک مومپیو کا کہنا ہے کہ چینی ہیکرز امریکن سیٹیزنز انٹیلیکچول رائٹس پروپرٹی اور لوکل انفارمیشن چوری کر رہے تھے اسی تناظر میں امریکہ نے ہوسٹن میں چینی کانسل خانہ بند کرنے کے ایک ہمہ جاری کیے امریکہ کا کہنا ہے کہ کچھ نامالم افراد کانسل خانے کے سہین میں کاغذہ جلا رہے تھے اور اس کی فلم بھی بنا رہے تھے ہوسٹن میں چینی کانسل خانہ امریکہ میں چین کے پانچ کانسل خانوں میں سے ایک ہے جبکہ یہ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے علاوہ ہے اگر ہم چینی اور امریکی سفارت خانوں اور کانسل خانوں کی اتعداد اور ان میں کام کرنے والے اہلکاروں کی اتعداد پر نظر ڈالیں تو چین میں زیادہ امریکی لوگ کام کر رہے ہیں ہوسٹن کے چینی کانسل خانے میں کچھ غیر معمولی اشارے تب ملے جب قریب ہی رہنے والے لوگوں نے دیکھا کہ امارت کی سین میں کئی کودے دانوں میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت ایمیٹ جلسی سرویس کو بلایا گیا تاہم پولیس کے مطابق انہیں امارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن انہوں نے دعاں دیکھا تھا اس کے علاوہ سعود چینہ سی بھی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کی وجہ بن رہا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پونپیوں نے پہلی مرتبہ بہرہ جنوبی چین میں چین کے دعوے کو غیر قانونی قرار دیا ہے بہرہ جنوبی چین برسوں سے ایک ایسا علاقہ رہا ہے جہاں کسی بھی وقت چنگ چڑھ سکتی ہے یہاں چھوٹے چھوٹے جزیروں اور خزانوں پر کئی ممالک اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں میں آپ ساؤس چینہ سی کے متنازع علاقے کو دیکھ سکتی ہیں یہ جو لائن ہے اس پورے علاقے کو چین اپنی ملکیت کہتا ہے جس میں کافی آئی لینڈز موجود ہیں ان میں پیراسل، اسپراٹلے، اسکار براک کے بڑے جزیرے شامل ہیں ان جزیروں پر تائیوان، فلپائنز، برونائی، ملیشیا، ویتنامہ اور چین بھی دعویدار ہیں یہ علاقہ ایک ایم بحری گزرگاہ ہے چین نے اس علاقے کے گرد میپ میں ایک لائن بنائی ہے جسے وہ چائناز نائن ڈیش لائن کہتا ہے اور اس تمام علاقے کو اپنی ملکیت بتانے کی کوشش کر رہا ہے حال ہی میں چین اور امریکہ نے بہرہ جنوبی چین کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف چکتے ہوئے بیانات دیئے ہیں دوسری طرف اسی سال اپریل میں چینی کوشٹ گارڈ کے ایک جہاز نے ویتنام کی ماہیگیری کشتی کو تباہ کر دیا تھا اور یہ واقعہ پیراسل آئی لینڈ کے قریب ہوا تھا جس کی ملکیت پر دونوں ملک دعویدار ہیں اس کے علاوہ ملیشیا کے ساحل کے پاس ملیشیا کے تیل کی تلاش میں ایک منصوبے پر بھی چین نے رخنا ڈالا تھا اس واقعے میں سمندری سروے کرنے والا ایک چینی بحری جہاز شامل تھا جسے چینی، نیوی اور کوسٹ گارڈ کی مدد حاصل تھی اسی تناظر میں امریکہ نے اپنے بیری جنگی جہاز اس علاقے میں تائنات کر دیئے موسیقا نیوی شید موسیقا موسیقی ان میں امریکی نیوی کا ایک ایم فی بی ایز اسلٹ اور ایک اسٹرلین جنگی جہاز قریبی علاقے میں تائنات کر دیا گیا مزید کشیدگی بڑھنے پر امریکہ کے دو جدید جنگی جہاز یو ایس اس بنکر اور یو ایس اس بیری کو سپراتلے اور پیرسل آئی لینڈ کے پاس تائنات کیا گیا ہے حال ہی میں پیرسل جزیروں کے قریب سمندر میں چین نے اپنی جنگی مشکوں کے لیے ایک وسی علاقے کو بند کر دیا تھا اس دوران امریکہ نے مشترک آپریشن کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بیری بیڈے اس علاقے میں تائنات کر دیئے اس کے علاوہ امریکی ائر فورس نے بھی ایک بوئنگ فیفٹی ٹو بمبارد چین اس علاقے کو اپنی سمندری حدود کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہے جو نہ صرف ہائنان جزیرے میں قائم اس کے جہوری ہتھیاروں کے لیے اہم ہے بلکہ اس کے ون بیلٹ ون روڈ تجارتی منصوبے کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے جہود چینہ سی کے علاقے میں چین مسنوی جزیرے بنا کر انہیں فوجی اڈو میں تبدیل کر رہا ہے تاہم اس علاقے پر دوسرے ممالک بھی دعوے کر رہے ہیں 20 جولائی کو امریکی اور انڈین بحریہ نے بہرہ اہند میں مشترکہ فوجی مشکیں کی یہ مشکیں انڈیا کے اندھمان اور نکو بار جزیروں سے سٹریٹ آف ملاکہ تک ہوئی یہ پٹی سٹریٹ آف ملاکہ کہلاتی ہے اور یہ انڈین اوشین میں واقع ہے بہرہ اہند میں ہونے والی اس بحری مشک کو پیسج ایکسرسائز کا نام دیا گیا جسے پاس ایکس بھی کہا جا رہا ہے ان تمام معاملات کے بعد چین نے چینگڈو میں امریکہ کا کانسل خانہ تین دن کے اندر بند کرنے کے اقامات جاری کر دیئے چین نے بہتر گھنٹے بعد جوابی کروائی کی ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں